السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب السلام علیکہ یا نبی اللہ سلاللہ علیکہ وسلم ایک بضا پورا مدبا جی لگا کے بولیے سبحانہ اللہ مہترم صاحبین اکرام آج گئیے سالانہ حاجی پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ شریف پر قرص کا فروران اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرص کی تقریب سعید نے ہر سال کی طرحی سال بھی آپ ادرات نے بہت اچھے انجاب میں سجد اور تمامی ادرات سعدات کرام علماء کرام سرپز صاحب وغیرہ سبھی تشریف فرما ہے الحمدللہ یہ درگہ شریف یہ اللہ والوں کی بارگاہ یہی ہے یہاں جو بھی آتا ہے ساپ نیت لے کے جاتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے یہاں کالے اور لورے کو نہیں دیکھا جاتا یہاں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے جو بھی آتا ہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہوئی یہ اللہ والوں کی شان یہی ہے جو یہاں آتا ہے اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ الخلق و عیال اللہ مخلوق ساری کی ساری یہ خدا کا پنبا ہے جو بھی یہاں آتا ہے پیدان حاصل کر کے جاتا ہے آپ جس جگہ جان جگہ مل گیا ہے بیٹھے پیچھے لوگ کھڑے ہیں جو متزمین انگلہ سے ایک دری بیچھا دو تاکہ یہ اپنے پیروں پر کپ تک کھڑے کھڑے ہیں ابھی جلسہ دو چار پانچ گھڑے چھلے گا اس لئے آپ جانا یا تو آپ لوگ توڑ دوڑا آگے سرگیزوں یا پی ان کو وہاں دری بیچھا اور اور توگو چاہیے یا بڑے دوڑے احترام کے ساتھ بیٹھ ہی گئی ہوگی تو جب آپ مولا ڈھاکے مون ٹاک نگاڑ کے بیٹھو یہ مہاروڑ کی بیریت ہے اور مہاروڑ میں کی مینکتے ہیں توڑڑا بھول گے نہیں بیٹھو گے تو وہاں پر اسی دیوات ہے کہ اپنے مولا نہیں سمجھے توڑڑا سمجھے کم سے کم ڈھکو گی تو الحمدللہ تم ہی ڈھکی رہو گی تمہارا ہی اچھا اچھا اس لئے اپنے گھونٹا نکال کے بیٹھو عدب سے بیٹھو اور یہ نبی کی مدلی سے تم کنیزانِ فاطمہ ہو تو اس لئے سبحان اللہ یہاں تم عدب نہیں کرو گی تو کہاں کھو گی اس لئے عورتیں بڑے عدب سے بیٹھ جائیں جی کہ جہاں بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی لیکن کم سے کم عدب سے بیٹھیں اور جو عدلات کھڑے ہیں پیچھے تردہ شریف کے چوک میں وہاں راستہ کر دیجئے تاکہ دور تک بیٹھتے رہیں ادھر بیٹوں کو دور فائدہ ہے ادھر علماء اکرام کا فیضہ سر ہوگا ادھر اللہ کے مامی کا فیضہ سر ہوگا لیکن یہ راستے میں کھڑے رہنا ہمارا کام نہیں ہے اس لئے آپ الحمدللہ عدب سے بیٹھئے جبکہ میں فیر ہیں علماء اکرام کی زیارت کریں اور ما شاء اللہ بہت اچھا وہ سم بھی بڑا پیارا ہے جلسہ بھی بڑا پیارا ہے اور ماہ ربی نور ہے دوستو جب تک نبی نہیں آئے پوری دریا میں ادھیرہ تھا اور نبی تشریف لائے تو ساری کائنا چمکنے لوگے تھے جہاں تاریخ کا ظلمت قداتا سخت کالہ تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے گھر گھر میں اجالاتا سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالاتا زور سے گوزی ہے ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں یہ ایک دونوں عیدوں سے ہے افضل عید ملا دے رسول کوئی ہے دنیا کا سب غم عید ملا دے رسول آئی ہے دنیا میں جب جب عید ملا دے رسول کوئی ہے دنیا کا سب غم عید ملا دے رسول ماشاءاللہ آراد نے جم کے تبرل خائق نکلایا ہے آگتم لڑا کے بولیے ہاں فائدہ یہ ہوگا سبحان اللہ کے لئے میں گاٹا بھی ہے بلکہ کوئی گاٹے پیڈیوڑا ہو تو سبحان اللہ کے لڑکت سے باہر نکلنے آئے گا آئیے بس میں آپ آراد کو ایک دو شیخ صداوں پھر آگے بڑھتا ہوں ایک والا اور بولیے سبحان اللہ ان کی جامیں جم آنکھیں شیشہ بدن میں آنکھیں اب میں باہر باہر تھانے کو نولا سبحان اللہ کا دکھا گاڑیاں سب بند ہوگی اب شیل بھی شٹار چالے اپنے ہاں پوری ماشاءاللہ ادھر والے گولتے ہیں گولتے ہیں چیک رو پیچھے والے آنٹیاں بھی تیزے سب ملکے ایک والا مولیے زور سے بھول ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باہر پن میرا ارز گھنگ میری ہے خطہ جمن میرا ارز گھنگ میری ہے قطہ جمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عاشق نبی ہوں میں بارس علی ہوں میں جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہوں محمد کے غلاموں کا قفل میرا نہیں ہوں زمیں میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفل میرا نہیں ہوتا عاشق نبی ہوں میں بارس علی ہوں میں میلا ہو نہ پائے گا میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا ہشر تک کفنے میں دشاہ پوئے گردو ماروڑی کی زور سے بولو زور سے بولو دیش عرب رہ دھورہ بات ہے نمرت جلبر سایوری یہ دیکھو مہینہ نہینہ والے آقا کا ہے زور سے بولو ماروڑا دیش عرب رہ دھورہ بات ہے نمرت جلبر سایوری کے نور نہ بیجر نبی آئے نہیں اس سے پہلے لوگ آپ اس میں لڑتے تھے ایک ایک ہزار سال سے لوگوں کے لڑائی چل رہی تھی نبی تشریف لائے تو فریم اور محبت کے بادت بادل چھا گئے زور سے زور دین بگیوں حکون کے مالی نام محمد شہد سمیت نام محمد شہد سمیت اومارے من بھائیوں رہے نبی رو نامی تمہیں میٹھو نام ہے جو نبی رو نام لے بلا بھی رو ملو میٹھو ہو جاو ہے کہ دیشری نایاں کوکے رہی تھی کوبی فصلہ سوکے رہی تھی جدر دیکھو چاروں طرف آقال پڑھا ہوا تھا سوکا ہی سوکا تھا قہد سالے کا دور تھا نبی تشریف لائے تو ہریالی ہی ہریالی ہوگی عورتوں کی کوئی زدہ وقت نہیں تھی نبی تشریف لائے تو ایک عرب نے آدمی کا بھول بالا کر دیا خاکے ذروں کو ہم دوش سوریہ کر دیا جو نام محمد شہد سوکے رہی تھی دیشری نایاں کوکے رہی تھی اومبی فصلہ سوکے رہے تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلا یوں نے ہمارے آقا تشریف لائے ایسی پیاری تعلیم لی سبحانتا اور یہ تعلیم مصطفیٰ ہی ہے جہاں بھی دیکھیں خود ہمارے ملک اتنا بڑا ملک ہے جس کے اندر کئی طرح کی ذاتیاں کئی طرح کے دھرم کے ماننے والے ہیں اور ایک سے پڑھ کر ایک ہیں لیکن یاد رکھو اس ملک جہاں اندر الحمدللہ جو محبت ہے اور ملک میں جو ماروار میں محبت ہے کہیں بھی دیکھ لیں ماروار اور ہمارے راجستان کی لوگوں کی محبت ہے ہی ایسی ایسی صحیح بتا رہا ہوں میں کئی اللہ بڑھتا تھا بڑھے بڑھتا جان نہیں ہے میں پول نہیں رہی ہوں ناٹی لڑا جنگو پہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے جیسی محبت کہیں نہیں ملے گا اس لیے یہ محبت کس کے صدقے میں ہے ان اللہ والوں کے صدقے اللہ والوں کے صدقے یہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس میں بیٹھنے والے تعلیم دیم کی ایسی ہوتے ہیں شکشہ ہی ایسی دیتے ہیں کہ محبت سے جیسے جیسے محبت میں جو فائدہ ہے وہ عداوت میں تھوڑی ہے محبت الحمدللہ تو لہٰذا یہ محبت کا ہی سندیش دیتے ہیں اور ایسی محبت کا سندیش دیتے ہیں ایسی محبت کا پیغام دیتے ہیں دیکھ لو غریب نواز کا دربار کہ ہزاروں شیخ و برحمن ہیں حاضرِ دربار ہزاروں شیخ و برحمن ہیں حاضرِ دربار ہاں یہی پہ ملتے ہیں دیر و حرم غریب نواز خوا جائیم و دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانو آج ہم اور آپ سوچھتے ہیں کسی کو بھی آبا مالا پیرا ماں آبا مالا پیرا ماں آبا مالا پیرا ماں نہیں کئی مالا جپڑی بڑے بولو یہ دارے ہیں مالا پیٹے کوئی بھی بڑا ایسا نہیں بنتا بڑا بڑا بڑیاں نہیں تاونہا پڑے بڑا بڑا بڑیاں نہیں تاونہا پڑے جو ماں ماشاءاللہ بڑا بڑا اچھی نات پڑتے ہیں سبحان اللہ آپ سنیں گے ایک سے بڑھ کر یہ خطیب ایک سے بڑھ کر یہ ناتھا ہماری سٹیج پر موجود ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آگیا ہوں سوڑ کروں میں آیا ہے کیونکہ سوڑ ضروری ہے مانٹ گیا جیانیا گاس کر جاوے پچے بیج موئے نا تو الحمدللہ بیج کیا دھان بھی چک ہو لہٰذا میرا کام یہی ہے لہٰذا الحمدللہ سکروں پہلے نمبر مارو ہی آئے کیونکہ سوڑ کرنا بھی ضروری ہے نہیں تو کہیں کہ مانٹ گا جیانے دھوئے تو بعض میں کہیں کہ دانچوں کو دھوئے بھی واسطہ الحمدللہ یہ ہمیں اسی لیے پیرے پیش کرتے ہیں الحمدللہ کہ میں تھوڑا سوڑ کر دوں تو بعض میں علم کا جو بیج موئیں گے شکشہ کا جو بیج موئیں گے الحمدللہ اس کا پودا بھی اچھا لگے گا اور پھل بھی اچھا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوان ہوں آج اسٹیسٹے پر الحمدللہ میرا تو پرسوں سے آنا ہوتا ہے موٹر سائیکل بولٹ پر پر چاند کی رات میں بولٹ آتی تھی اب تو میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن یہ ہے موٹر سائیکل بولٹ پر تری ویلر آٹو رکشا سے سردی گرمی بھر سات وہ ہماری دریس بھئی تھے ہم کا انتقال ہو گیا دعا کرو اللہ انہیں جنت حسین سے بھی ٹیک سی ریس جاروں ان طرف پردہ لگا اور میں نے ویٹا انہیں لے اگر مولود کر دی ایک وہ ہمارا سن بھئی تھے اندریس بھئی لاتے ہیں لہٰذا برسوں سے آنا جانا ہو لیتا ہے لیکن آج ہمارے خصوصے خطیب عدد قبولانا سید نورمیہ صاحب الحمدللہ ان کا ہمیں خطاب سننا ہے انتہ آپ کے دیج میں رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آج ہمیں ان کا خطاب سننا ہے اور حضرت پیر غلام حسین صاحب وہاں یہ سجا صدیم سے مارمیر کی سرزمین سے بھی الحمدللہ قبلہ تشریب لاتے چکے ہیں پیر صاحب وہ بھی تشریب لائیں گے اور الحمدللہ اتنا بڑا ہمارا مجمع ہے تو ماشاءاللہ آپ ازارات بڑے عدب احترام کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں حاضری دیں نیت میں لے کر آئیں اچھے نیت لے کر آئیں یاد رکھو جتنے بھی ماشاءاللہ سرپس صاحب وغیرہ جتنے بھی لوگ حاضری دیتے ہیں بلکہ جو یہاں آتا ہے واقعی حاضری دیتا ہے اور سچے دل سے مانتا ہے ان کے دربار میں وہ پوری پوری ہو بلکہ جو بھی آتا ہے یہ جتنا بھی کام ہوا ایسے ہی سرپس صاحب وغیرہ ان کے پاس کورٹہ ہوتا ہے پھنڈ ہوتا ہے لہٰذا ایسی جہے دارمی کی اسطلاو پر یہ لوگ کام بھی کرواتے ہیں اور امید ہے سرپس صاحب اور بھی آگے کام کروائیں گے الحمدللہ لہٰذا میں تمامی آپ ازاز سے بھی گزرش کروں گا جو کام کرائیں اور جو خدمت کرتے ہیں میں بتاؤں بھی نہ آنکھیں میزر موٹے کو بس بس دیکھو یہ ہے اپنے دور کام کرنے والا آدمی چاہیے حضران فرماتے ہیں نا ہر کے خدمت کردو مخدوم شد جو خدمت کرے گا وہ مخدوم ہو بس جذبہ یہ لے کے اٹھو آرہے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائے اگر ہوتا ہو سکے تو خدمتیں اسلام کام کریں نبی کے دیوان اور باقام کریں یا اللہ بولو باج ایسے یہ لائٹ نہیں چمک رہی ہے یہ ناڈی کی پار ماتے یہ نور کیوں برس رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی حسنی کو مٹا دیا آج جب تک یہ دنیا میں زندہ تھے تک بھی لوگ ان کو سلوٹ مارتے تھے سلام کرتے تھے آج برس ہو گئے دنیا سے گھے میں پھر بھی لوگ حاضری دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی کام ہو رہا ہے اس لیے یہ ہمارا کوئی پروگرام سیاسی نہیں ہے نہ کوئی یہ کوئی سماجی ہے یہ بس قرص کی تقریب ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ والوں کے یہاں جوتیاں سیدھی کیے نیک و قریب نواز کا دربار الحمدللہ بڑے بڑے شہنشاہ حاضری دیتے تھے اور جو آ جاتا تھا اس کا بیڑا پار ہو کیونکہ نبی کے غلاموں کی شان یہی ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دیوانوں اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے لوگوں کو خیال رکھیں آنے والے ظاہرین کو خیال رکھیں اپنے بڑوں کا ہمیشہ عدب کرو چھوٹوں پر شفت جو بڑوں کا تعظیم نہیں کرے عدب نہیں کرے اور چھوٹوں پر شفت نہیں کرے وہ کامل مومن ہیں اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کا عدب کرے چھوٹوں پر شفت کریں عورتیں ماشاءاللہ بھی مجھ سے پیش و قطیب بھی ہی کہہ رہے تھے لہذا تعلیم میں آگے بڑھیں شکشہ میں آگے بڑھیں دنیا کی تعلیم حاصل کریں دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کریں اور آگے بڑھیں اور دین کی خدمت کریں اپنے ملک کی اپنے وطن کی خدمت کریں گاؤں کے اندر جہاں بھی کہیں جہاں کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو ٹوکیں اس کو روکیں آج دیکھ لیجئے حالہ کیسے ہیں کوئی گاؤں کے اندر جہاں غلط کام کرتا ہے اس کو سارے گاؤں والے والے اور جو اچھا کام کرتا ہے سارے لوگ اس کی بہبہ گا آج جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں سامان میں کیوں پھیل رہی ہیں اس لیے نہیں پھیل رہی ہیں برائی کو روکنے والے کم ہوگی ہیں کیا ہوگی بلو کہ میں کیوں گھاروں پڑھوں کہ میں کیوں گھاروں پڑھوں کوئی نہیں تو گھاروں پڑھوں نہیں جب غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکتا جائے اور جو اچھا کام کیا جائے اس کا سہارہ دیا جائے دیکھ لو درگاؤں پہ آج یہ اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ لائٹ لگ رہی ہے کمپوں میں لگ رہے ہیں اور تیر لگ رہا ہے جے لنگر پک رہا ہے اچھا جو کام کریں اس کمیٹی کا آپ کام کیا یہ عبدالوشید بھائی اور ان کے پوری کمیٹی میند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ بھی آکے کہیں ہمارے لائٹ کے کام ہو تو بولیز ہوئی سبیلو پیسے سے روپے سے دھکے سے کوئی کام ہو تو ماشاءاللہ گوٹن کی سرزمین سے بھی یہیں سنیتی بھی تبلیغی جماعت کہ ماشاءاللہ آفتہ والم صاحب کاری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں مدرسہ بھی شاندار چلتا ہے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم سکھائیں ایک ٹیم بچہ مدرسہ پڑھے دوسری ٹیم بچہ اسکول پڑھے اگر جیسا بھی یہ ہو ٹائم سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ سکول بھی پڑھ لے گا مدرسہ بھی پڑھ لے گا مدرسے کی تعلیم پڑھے گا جنازے کی نماز دعا فاتحہ سب سکھے گا تو لہٰذا دین بھی سکھ لے گا دنیا کی تعلیم بھی سکھ لے گا انشاءاللہ سکول بھی پڑھ لے گا دونوں تعلیمات پر اگر یہ حبور رکھے گا وہ کمی کبھی نہیں اٹھے گا آج بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ درود فاتحہ پڑھنا ہے لیکن انجینئر صاحب ہے دوکٹر صاحب ہے فلاں صاحب ہے دنیا میں رتبہ اونچا ہے لیکن دین میں دین کو جو ہے زیرو ہے تو لہٰذا اس کے بعد کبھی کبھی آپ نے کسی اور کو دیکھو کہ دیندار ہو گیا لیکن جو ہے دنیا کی تعلیم میں نہیں ہے کبھی وہ انپڑ کا انپڑی رہا تو لہٰذا دونوں ہی معلوم ضروری ہے اس لیے شکچہ حصے کریں آمن شانتی سکون چاہیے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر تھوڑی دیر آدھا گھنٹا آنکھیں بدھ کر کے بیڑ جاؤ کچھ خود بھی پڑھو یہ نہیں کہلا کہ شینی پر چندیوی کی بار کو چلا دی سکتا ہے آرے چلا دی تو تو خود پڑھ دو سریگی کہ شینی چلا دی آرے چینی چلا دی تو بیٹ خود پڑھ پران کی حالتے پڑھ علمد شریف قلو اللہ شریف جو یاد پڑھو پچھ دعا کرو یا اللہ مگرد گرد ماف کردہ دے صحیح 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 زور سے ہو مگرد مگرد ماف کردے اور صحیح 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 زور سے ہو مگرد سیدھے سو مسل ہو زیادہ غمی چوڑی نہیں آوے دی تو تو کئی چکا لہذا کوشش کریں انشاءاللہ طبارک وطالہ فائدہ ہوگا آگے کا پروگرام ہمارے ناموسر صاحب ہے ماشاءاللہ آگے کا پروگرام چلائیں گے یہ تو یہ محبت کی بات ہے اور اس کی تقریم میں لنبے چڑے پروگرام بیانات نہیں ہو پاتے کیونکہ علماء کرام بھی زیادہ ہے اور خصوصی آج ہمارے خطاب یہ فرمانے کے لیے سیدھے نور میاں صاحب شفیل جیلانی جوت فرقیسر زمین سے الحمدلہ چاروں طرف سے فیض انہیں حاصل ہے جیلانی فیض ہے کچوچوی فیض ہے اور مفتی اشباق اسے انصاف تبلا نہیں لیے علیہ الرحمن کا بھی فیضہ ہے سبحان اللہ ابھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ چھوم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج آئین کا بیان سن لوگے تو منہ بھول جاؤ بجائیان ہے یا نہیں بھولا اسلام